الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے بلیک سیڈ یعنی کلونجی کے بارے میں بہت ساری ویڈیو کلیپس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں اس حوالے سے مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا اور ہلکہ عباب میں سے لوگوں نے کہا کہ روٹ سب آپ کی تو پی ایش ڈی جو ہے وہ بلیک سیڈ کے اوپر ہے تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں تو چند ضروری ان باتیں اس حوالے سے شیئر کیا دیتا ہوں اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو کالی زیری یا پیاس کے بیچ سمجھتے ہیں دراصل کلونجی کا اپنا پودا جو ہے وہ کوئی ہاف میٹر لانگ اور اس کے اندر اس کی پھلیاں ہیں جس کے اندر سیاہ تکون تل کے برابر دانے ہیں جس کو ہم کلونجی کہتے ہیں اپنی زبان میں اور انگلیش میں اس کو ہم بلیک کروے یا بلیک سیڈ کومنلی کہتے ہیں بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے اور بائبل میں اس کا نام جو ہے وہ بلیک کیومن کے نام سے لکھا گیا ہے اور بٹانیکلی اس کو منیزلہ سیٹیوہ کہتے ہیں اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں پروٹینز بھی ہیں کاربوائیڈیٹس بھی فیٹس بھی فائبر بھی اور اگر منڈرلز کی بات کریں تو اس میں سوڈیم پوٹیشیم فاسفورس اس کے اندر آئرن کیلشیم زنگ میگنیز میگنیشیم کوپر تمام اجزاء موجود ہیں اور اس کی پروپٹیز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے انٹی وائرل بھی ہے انٹی فنگل بھی ہے انٹی ہسٹائمین بھی ہے انٹی انفلمیٹری بھی ہے انٹی الرجک بھی ہے انٹی کینسر کے حوالے سے آپ کو بہت سارے ریسرچ پیپرز مل جائیں گے اور انٹی سٹرونگ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور انٹی ڈیابیٹک کے حوالے سے خود میرا اپنا پی ایس ڈی کا کام تھا جو پروفیسر ڈاکٹر تارک مصود صاحب کی رینمائی میں نے کیا اور اس زمانے میں جب ہم دوہزار تین سے پانچ کے درمیان پوری دنیا سے لیٹرچر بلیک سیٹ پر مانگوا کے سٹڈی کر رہے تھے تو ایک چیز جو وہیں تقریباً ہر پیپر کے اندر ملتی تھی وہ یہ کہ امیون سسٹم کو یہ بوسٹ کرتا ہے امیون سسٹم کو انہینس کرتا ہے تو اب اس کے بارے میں جو حدیث مبارکہ جو بخاری مسلم ابن ماجہ کے اندر ہمیں کلونجی کا ذکر ملتا ہے جس کا مفہم یہ ہے کہ کالے دانوں کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفاہ ہے تو اس کو سنت سمجھ کے استعمال کیا جائے اب سوال یہ تھا کہ اس کو استعمال کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے تو ایک تو یہ کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے سادہ پانی سے ساف پانی سے دھو لیجئے کیونکہ یہ دکانوں میں جہاں پڑی ہوتی ہے بلیک سیڈ یا کلونجی تو وہاں پہ انسکٹ روڈنٹس وغیرہ ہر چیز پھرتی رہتی ہے اس کو سادہ ساف پانی سے گھو کے دھو کے آپ ائر ڈرائی کر لیں اس کو ہیٹ نہیں دینی کیونکہ اس میں دو طرح کے آئل ہیں ایک فکسٹ آئل ہے ایک ولٹائل آئل ہے تو اگر اس کو ہیٹ دیں گے تو اس کا جو ولٹائل آئل جس میں اس کا جو ایکٹیف کمپوننٹ ہے تھائموکائنون وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے 54% تھائموکائنون اس کے ولٹائل آئل میں ہے اس کو آپ ائر ڈرائی کر لیں اور کسی ائر ٹائٹ جار میں اپنے سرانے کے قریب رکھ لیں اور صبح نہار مو آپ ایک چھٹکی دانتوں سے چبا کر دو گلاس پانی کے ساتھ اور اگر نیم گرم پانی ہوا آج کل کے حوالے سے تو زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے تو انشاءاللہ سنت سمجھ کے اس کو استعمال کیجئے اور اس کے علاوہ اور مہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں سال کا طور پر آپ سٹیم لیجئے آپ زیتون کا تیل جس کا زیتون کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے آپ ایکسٹرا ورجن آئل ایک چمچ لیجئے آپ اس کو کتروں کی شکل میں اپنے نتروں میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا آپ گرم مشروبات لیجئے آپ کہوہ چائے کافی لیجئے آپ کیلے کھجور کا استعمال کیجئے وائٹمن سی جن چیزوں میں زیادہ ہے ان کا استعمال کیجئے آپ لیمن جوز لیجئے آج کل کنوں بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں اس طرح آپ شہد کا استعمال کیجئے شہد میں شفاہ ہے شہد کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے اور ڈیابیٹک پیشنز بھی ایک چمچ خالص شہد بلکل بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ ماسک یوز کیجئے آپ ہین سینٹائزر یوز کیجئے تمام اتیاتی تدابیر ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے کہ وہی ہے جو بیماری دینے والا ہے اور وہی اللہ ہے جو شفاہ دینے والا ہے وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ تو بیماری سے وبا سے انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ پینک کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہاں ایک بات ہے جو واقعی پریشانی والی ہے ایک بات ہے جس کے لئے فکر مند ہونا ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس وبا کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت بند ہو چکی ہے ہماری مرکزی جگہ خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر بند بیت اللہ کا تواف بند ہو چکا ہے مسجد نبی اور مسجد نبی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا روزہ مبارک اس وقت وہاں پہ حاضری بند ہو چکی ہے ہماری مسجدیں بند ہو چکی ہیں تو لمع فکریہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں اللہ رب العزت ناراض ہیں اس وقت ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کی ذات کی طرف اور توبہ اور استغفار کا احتمام کرنا ہے سب کو معاف کیجئے توبہ اور استغفار کا احتمام کیجئے اللہ مہینکا افوون توہب اللہ فوا فافوانا یا کریم اور جب مصیبت میں پریشانی میں بیماری میں جب انسان بلکل بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ ہی ہے جو اس سے نکالنے والے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا تو آیت کریمہ سکھائی گئی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانکا انیکم تو من الظالمین تو آیت کریمہ کے زیادہ سے زیادہ ورد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آپ کو اور سارے عالم کے تمام انسانوں کو صحت تندرستی ایمان اور نیک آمال والی زندگی عطا فرمائے آمین زندگی عطا فرمائے